پہلا مقصد ہے اگلی اور پچھلی شرمگائیں چھپانا ٹھیک ہے دوسرا مقصد لباس پہننے کا ہے خوبصورتی سبحان اللہ ایک صحابی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے بڑے پرانے کپڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے سوال کیا تمہارے پاس مال ہے سوال کیا ہے کیا بھی تمہارے پاس مال ہے صحابی نے جواب دیا بہت مال ہے اللہ نے مجھے بہت نمازہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے آپ اپنے ذہن میں کافیوں میں گھروں میں لکھ کے رکھیں اگر اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے مال دی ہے اس کا اثر تمہارے کپڑوں پہ دکھنا چاہیے کیا لفظ ہے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس کا اثر تمہارے کپڑوں پہ دکھنا چاہیے چھے کپڑے پہنو صاف سترے کپڑے پہنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا لفظ خوبصورتی اللہ اس سے عطا فرماتا ہے تیسرا جو مقصد قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے سردی اور تھنڈی سے بچانے کے لیے اللہ نے لباس کو اتارا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت الحمدللہ نہیں ہے تقیقم الحر چہتا مقصد ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر شرم رکھا ہے حیاء رکھا ہے اگر کپڑے ہڑ جائیں تو آٹومیٹک آدمی پریشان ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں چھے سال کا بھی کوئی بچہ یہاں بیٹھا رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھے سال کے تھے چھوٹی عمر کے تھے چھے سال کے تھے خانِ کعبہ کی دیواریں گر گئی خانِ کعبہ کی دیواریں گر گئی سبحان اللہ خانِ کعبہ کی دیواروں کو بنانے کے لیے ایک جبل ہے جہاں سے پتھر اٹھا کر خانِ کعبہ تک لے کر جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک چھوٹا سا پتھر اپنے کندے پر اٹھایا اور اس جگہ پر لے کر جانے کے لیے آپ آگے بڑھیں تو جو کپڑے آپ پہنے تھے وہ ذرا ڈھیلے ہوئے اور نیچے اتر گئے آپ اسی جگہ پر بے ہوش کے گر گئے سبحان اللہ چھے سال کے عمر اسی جگہ پر اندر ایک فطرت ہے یہ چھوٹا مقصد ہے اللہ نے جو شرم ہمارے اندر رکھی ہے حیاء ہمارے اندر رکھی ہے یہاں ایک چیز اور واضح کر دوں میں کبھی بھی کسی بھی حالت میں آدمی اپنے آپ کو برہنہ نہ رکھے غسل کرتے وقت بھی ہاں غسل کرتے وقت بھی کوئی نہ کوئی کپڑا اپنی شرمگاہوں پر ڈال کر رکھیں سبحان اللہ کسی بھی حال میں اپنے آپ کو برہنہ نہ رکھیں یہاں تک کہ آپ غسل بھی کر رہے ہیں کوئی کپڑا کوئی نہیں ہے اندر اس کے باوجود آپ کپڑا ڈال کر رکھیں یہ چھوٹا مقصد بیان کیا گیا ہے